میں پرمیشہ کا دھنیواد دیتا ہوں پربو نے ایک بار پھر ہم پرتیق کو ایک کھٹا ہونے کا ایک موقع دیا ہے آئے ہم پراتنہ کر کر ہم شروع کرتا ہے ہمارے سرگی پتا پربوشی ہم آپ کو دھنیواد دیتے ہیں پتا ایک بار پھر پربو ہم پرتیق کو اپنے چرنوں میں آنے کے لئے آپ نے سو بھاگ گئے دیا آپ کا وچن جب ہم سیکھنے کے لئے جا رہے ہیں پربو نمرتہ کے ساتھ آپ کے چرنوں میں آتا ہے پرتیق ماں آپ اپنے بچن کو ہم ایک ایک کو کھول کر دیں سمجھنے کے لئے سہائتہ کر ہم ایک ایک سے آپ بات کریں پرو آئے کہ ساری باتوں کو ہم آپ کے ہاتھ میں سونتے ہیں سرادر مہی ماں کے بارے ہم آپ کو دیتے ہیں پراتنہ پربیش مسیح کے نام سے ہم مانتے ہیں آمین ہم لوگ بیتے سمیہ میں پچھلے سیشن میں ہم نے اکیلے پن کے بارے میں ہم لوگ سیکھ رہتے ہیں کہ کس کارنوں سے ہم اپنے جیون میں اکیلے پن کا سامنا کرتے ہیں جس میں ہم نے دیکھا کہ اکیلہ پن جیون کا ایک بھاگ ہے پھر اپنے پریے جنوں سے جب ہم الگ ہو جاتے ہیں بچھڑ جاتے ہیں تب جیون میں ہم اکیلہ پنہ نبھاو کرتے ہیں جب ویرود کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ترسکار کیا جاتا ہے جب غلط سمجھا جاتا ہے تو الگ الگ پرکار سے جب ہم اپنے جیون میں اکیلہ پن کا سامنا کرتے ہیں تو ایسے سمیہ میں ہم کس پرکار اس اکیلے پن کے ساتھ کے پر جائے پائیں اس کا سامنا ہم کس پرکار کریں یہ ہمارے جیون میں جب آتا ہے تو ہم نے دیکھا پاولوس نے کس پرکار کیا کیونکہ اکیلے پن کا سامنا کرنے کے لیے صحیح طریقے بھی ہیں اور غلط طریقے بھی ہیں یعنی ایک طریقے سے جھوٹی تسلی دینے والے بھی یا خود کو بیوکف بنانے والے طریقے بھی ہیں اگر آپ سوچ کر دیکھیں کچھ لوگ اپنے آپ کو ایک جھوٹا تسلی یا خود کو دھوکے میں کیسے رکھتے ہیں کہ میں اکیلے پن سے جائے پا رہا ہوں یا میں اس میں سے باہر نکل رہا ہوں وہ ورک ایلو بن جاتا ہے مطلب اتنا زیادہ کامی کام کامی کام کرتے رہتے ہیں ہر سمیہ میں کہ رات کو جیسے ہی گھر میں پہنچتے ہیں یا رات کو جیسے ہی رات کو بےہوشی کی حالت میں سو جاتے ہیں یعنی اپنے آپ کو اتنا کام میں ویسٹ کر دیا کہ شارعرک روپ سے بھاوناتمک روپ سے بولتے ہیں نا پورا اپنے آپ کو نچوڑ دیا کہ بلکل بھی آرام نہیں ہے اور اس کا اثر ہم باقی جگہ میں جیون کے دیکھتے ہیں تو یہ ایک طریقہ ہے اکیلے پن سے بھاگنے کا یا اپنے آپ کو ایک جھوٹی تسلی دینے کا کہ میں اپنے آپ کو اکیلا فیل نہیں کر رہا کیوں اپنے آپ کو کام میں اتنا ویسٹ کر دیا کہ سوچنے کا ہی ٹائم نہیں ہے وہیں دوسرا طریقہ کچھ لوگوں کا میٹیریلیزم ہے یا بھوتک واد ہے اس کو بولے تو لوگوں کا سوچ ہوتا ہے کہ میں کچھ نیا کھرید لوں کچھ نہ کچھ نیا کھریدتے رہوں یا کچھ نہ کچھ نیا لاتا رہوں شاید چیزیں میرے جیون میں اکیلے پن کو دور کرے اور مجھے خوش کر دیں یہ بھی طریقہ ہے جو لوگ اکیلے پن سے بچنے کے لئے استعمال کرتے ہیں لیکن آپ کو ملوم ہے آپ سوچ کر دیکھیں اگر آپ کو ایک ایسے ٹاپو میں رکھ دیا جائے جہاں پر کوئی انسان نہیں ہے لیکن ہاں آپ کے پاس ہر ایک چیز وہاں پر اپلپ دوگی جو آپ چاہتے ہیں لیکن سوچ کر دیکھیں آپ کتنے سمیہ تک انسانوں کے بینا ان چیزوں کے ساتھ آپ رہ پائیں گے کتنے لمبے سمیہ تک جس سے ہمیں صاف صاف کیا چیز سمجھ میں آتا ہے چیزوں خوشی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ خرید سکتے ہیں آپ کبھی بھی خوشی کو جیون میں شانتی کو خوشی کو آنند کو پیسہ دیکھ کر خرید نہیں سکتے اس لئے بہت لوگ اکیلیپن سے بچنے کے لئے کبھی کیا کرتے ہیں کام میں اتنا ویست ہو جاتے ہیں کہ آکے بے ہوش پڑ جاتے ہیں دوسرا طریقہ کیا ہے نئی نئی چیزیں خریدتے رہو تاکہ اپنے آپ کو شاید اس سے جھوٹی تسلی دے کر خوش کرنے کا پریاست کرتے رہے آپ کبھال میں کچھ لوگ یہاں تک کی ویواہت ہونے پر بھی شادی شدہ ہونے پر بھی شادی کے باہر بھی ان کے اور بھی غلط سمبند ہوتے ہیں کیوں اکیلیپن کو دور کرنے کے لئے اور بھی غلط سمبندوں میں شادی کے باوزود وہ چلے جاتے ہیں کچھ لوگ نشا کرنے لگ جاتے ہیں ڈرگز لینے لگ جاتے ہیں ان سب کا جڑ کہاں پر ہے یا اکیلیپن جو انسان کو آپ سوچ کر دیکھیں کہاں کہاں لے کر جا رہا ہے بے فضل کے کھرچوں پر ہے نا غلط سمبندوں پر ڈرگز پر نشے پر جو ایک طریقے سے انسان کو خود ہی برباد کر رہا ہے معلوم چلتا ہے کہ یہ سب راستے سے برباد ہو جائیں گے لیکن اکیلا پن پوچھنے والا نہیں ہے جو نے اکیلیپن کا سامنا کس پرکار کیا وہ اس سمیں میں کیا ایسی پرستطی میں کیا کرتا ہے چار باتیں ہم اس کے جیون سے دیکھتے ہیں جو اس کے سمیں میں بھی لابکاری تھی اور آج بھی لابکاری ہے اگر ہم ان سب باتوں سے سچ میں جائے پانا چاہتے ہیں اور بہت ہی اپیوگی باتیں ہیں سب سے پہلا آتا ہے سمیں کو بدھیمانی سے پریوک کرنا یعنی سمیں کو جو سمیں پرمیشر نے دیا ہے آپ کو معلوم ہے جب ہم اکیلا پن محسوس کرتے ہیں ایک سب سے بڑی پریشہ معلوم ہے کیا ہے سب سے بڑی پریشہ جو آپ اور میں سامنا کر سکتے ہیں وہ کیا ہے آپ نے کئی لوگوں کے موں سے سنا ہوگا میرا نا ابھی کچھ کرنے کا من نہیں کر رہا میرا کچھ کرنے کا من نہیں کر رہا کر کیا رہے بستر پر لیٹے ہوئے کچھ کرنے کا من نہیں کر رہا نہ کوئی گھر کا کام کرنے کا من کر رہا نہ کوئی پڑھنے والے ہیں تو پڑھائی کرنے کا من نہیں کر رہا کام پر جانے کا من نہیں کر رہا کچھ کرنے کا من نہیں کر رہا بس بیٹھے ہیں لیٹے ہیں ادھر ادھر بس گھوم رہے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں موبائل چلا رہے ہیں کچھ کرنے کا من نہیں کر رہا یہ کیوں ہے یہ اکیلا پن اکیلا پن ایک ویکتی کو ایسی پرستی پر لے آتا ہے کہ وہ ایک ایسی ایسا انبھاو کرتا ہے جسے مجھے ابھی کچھ کرنے کا من نہیں کر رہا ایک طریقے سے بولے اکیلا پن ایک ویکتی کو لکوا کر دیتا ہے پیرلائز کر دیتا ہے کہ وہ کچھ نہ کر سکے بس پڑھا رہے ہیں اپنے قیمتی سمیں کو برباد کریں کہنے کو گیان تو بہت ہے کہ ہاں پیسہ دوبارہ آ سکتا ہے لیکن گیا ہوا سمیں واپس نہیں ملتا ہے نا گیان تو سب کو پتا ہے کہ سمیں کتنا بہوملی ہے لیکن جب یہ اکیلا پناتا ہے تب سمیں کی کوئی قدر ہی نہیں رہتی سمیں کیسے برباد کر رہے ہیں کوئی احساس ہی نہیں ہوتا کیونکہ اکیلا پن نے پیرلائز کر دیا ہے کچھ کرنے کا من نہیں کر رہا لیکن آپ کو مل میں ایک پرمیشر کے جن پرمیشر کے لوگوں کو ایسی پرکشاوں سے لڑنا ہے بولتا ہے ایک کہاوت ہے زندگی اگر تمہیں نیمبو دے تو اس کا نیمبو پانی بنا لو مطلب آپ جیسی بھی پرستتی میں ہو اس کو فائدے میں بدلنا سیکھو جیسے پولوس پرمیشر کے وچن میں جب جیل میں پڑا ہے دوسرا تیمیتریس چار کا بارہ میں پڑنا چاہوں گا بولتا ہے تکھی کس کو میں نے ایفیسوس بھیجا ہے اس کا تیرہ میں لکھا ہے جو باغا میں ترواز میں کرپوس کے یہاں چھوڑ آیا ہوں جب تو آئے تو اسے اور پستکیں وشیش کر کے چرم پتروں کو لیتے آنا جب پولوس کو جیل میں ڈالا ہے مو فلا کر نہیں بیٹھا کہ ہائے دیکھو میرے ساتھ کیا ہو گیا اے پرمیشر میں نے تیس سال سیوکائی کری کیا اس کا نتیجہ مجھے یہ مل رہا ہے میں نے تیس سال آپ کے لئے سیوکائی کری اور دیکھو مجھے اب جیل میں ڈال دیا گیا ہے میں نے پورے جگہ جگہ جا کر کلیسیاں کتنی کلیسیاں ثابت کری اے پربو بدلے میں دیکھو مجھے یہ مل رہا ہے کیا کیا اس کا فل کہ مجھے جیل میں اکیلہ ڈال کر اکیلے پن کی حالت میں مرنے کے لئے چھوڑ دیا اتنا سیوہ کرنے کے لئے اتنا سب کچھ آپ کے لئے کرنے کے بعد بدلے میں مجھے یہ مل رہا ہے آپ کو ہمیں کئی لوگ جب جیون میں دکھوں سے گزرتے ہیں بہت بڑھ بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ کتنی بار ہوتا ہے ایسا لیکن آپ پولوس کو دیکھیں اکیلے پن کے سمیہ میں بھی قید ہے کہیں جا نہیں سکتا قیلا ہے لیکن سمے کو برباد نہیں کر رہا بلکہ تموتھیوس کو بولتا ہے میرے لئے تھنڈی کا سمے ہے تو میرا کوٹ لے تے ہوئے آنا اور میری کتابیں لے تے آنا یعنی میں اکیلا پڑھا ہوں تو بس لیٹا نہیں رہوں گا کہ میرا کچھ کرنے کا من نہیں کر رہا اس لئے میں کچھ نہیں کروں گا نہیں بولتا ہے تموتھیوس کتابیں لے کر آنا میں اکیلا ہوں میں اس سمیں بیٹھ کر کتابیں پڑھوں گا چرم پتروں کو لے کر آنا آپ سوچ کر دیکھیں پولوس کا کوٹ لے کر آنا آپ کو اللہ میں کتنی بار اکیلے پن کے سمیں میں لوگ جب اکیلے پن سے گزرتے ہیں تو کتنی بار ایسا ہوتا ہے بولتے ہیں میرا کچھ کھانے کا من نہیں کر رہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا پھر کئی بار کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا ہر ٹائم کھانے کا من کرنے لگتا ہے اکیلہ پن ایک طریقے سے اگر آپ سوچیں مانسک روپ سے بھاوناتمک روپ سے شارعرک روپ سے انسان کو اتنا ڈیمیج کر دیتا ہے اتنا خراب کر دیتا ہے جو آپ سوچ نہیں سکتے باہر سے اکیلہ پن اتنا بولتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں لگتی لیکن جب اس کے کونسیکوینسز اس کے پرینام جب دیکھتے ہیں سچ مجھ یہ کتنا زیادہ برباد کرنے والا چیز ہے اور آج چاہے وشواسی ہو چاہے اننے جاتی ہو اگر ہم دھیان سے دیکھیں گے بہت سے لوگ اس اکیلے پن سے اپنی جیون میں جونج رہے ہیں باہر سے تو نہیں بتاتے بولتے ہیں سب بڑی آ چل رہا ہے لیکن اندر ہی اندر یہ اکیلہ پن ان کو کھاتے جا رہا اور برباد کر رہا ہے آج بہت ضرورت ہے کہ ہم اسے گمبھیرتہ سے لیں آپ کو ہمیں پولوس کا سو بھاپ کو دیکھیں جب جیل میں نہیں تھا بھاگا دوڑی کرتا جا رہا تھا سیوا 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 جگہ جگہ جا کے پرچار ایک جگہ پرچار کیا مار کھایا دوسری جگہ گیا پرچار کر رہا مار کھا رہا لیکن رکھ نہیں رہا یہ پرمیشر کو معلوم ہے پولوس ایک ایسا وقتی ہے جب سے میں نے اسے اپنے لئے الگ کیا یہ چپچاپ گھر میں ٹائم پاس کرنے کے لئے بیٹھتا نہیں ہے یہ میری سیوا کے لئے الگ ہونے میں نے اس کو جب اپنی سیوا کے لئے بھلایا یہ سیوا میں آنے کے بعد سے یہ گھر میں ٹائم پاس کرنے کے لئے ایک دن نہیں بیٹھا ہے اس کو اگر بٹھانا ہے پولوس کو اگر ایک جگہ پر بٹھانا ہے تو ایک ہی جگہ ہے اس کو پکڑ کر جیل میں ڈالنا پڑے گا یہ تب ہی چپچاپ بیٹھے گا اور چپچاپ بھی نہیں تب بھی یہ کرتا رہے گا اور آپ کو معلوم ہے پولوس نے کیا کیا جب اس کو جیل میں پکڑ کر ڈال دیا جب جگہ جگہ جا کے سیوا نہیں کر سکتا جب ایک جگہ میں بیٹھ کر ڈال دیا اس نے کتنی پترییاں جیل میں بیٹھ کر لکھیں جو آج ہمارے لئے آشش کا کارن بن گئی پولوس پرمیشر نے پولوس کے اکیلے پن کے دوارہ کتنی آششیں ہم ہم سب کے لئے پرمیشر لے کر آیا یعنی اس سے ہم کیا چیز سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو پربو کے ہاتھ میں سونپ دے ہمارے جیون کا اکیلہ پن کتنے لوگوں کے لئے آشش کا کارن بن سکتا ہے لیکن اگر ہم اپنے اکیلے پن کو بربادی کے لئے دے دیں گے تو یہ اکیلہ پن ہمیں برباد کر دے گا کسی کے لئے ہم آشش کا کارن نہیں بنیں گے یہ ہمیں برباد کر ڈالے گا لیکن یہی اکیلہ پن ہے نا اگر ہم پرمیشر کے ہاتھ میں سونپتے میں آپ کو بولتا ہوں آپ کلپنا نہیں کر سکتے پولوس دو ہزار سال پہلے اس نے شاید اتنا نہیں سوچا ہوگا لیکن اس کے جانے کتنے سال بھاد بھی آج بھی پولوس جیل میں بیٹھی پترییاں نیا نیم ہے نا اس کے ادکتر پترییاں ہمیں کتنا آشش کا کارن بن گئے یعنی اکیلی پن کو کس پرکار آشش میں پرمیشر نے بدل دیا یہ بات ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ بات ہمیں کیا چیز ہے چاہے کیسی بھی پرستطی میں ڈالو پولوس آشش کا کارن ہے جیل سے باہر تو بھی آشش جیل کے اندر تو بھی آشش یہ کبھی بڑھ بڑھ نہیں رہا کہ پربو میرے ساتھ آپ نے ایسا کیوں ہونے دیا آپ کو دوسرا بات جو ہم دیکھتے ہیں اس کا سولوی آیت میرے پہلے پرتیبات کے سمیں کسی نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا ورن سب نے مجھے چھوڑ دیا تھا بھلا ہو کہ اس کا ان کو لیکھا دینا نہ پڑے تو اس میں ہم لوگ جب وچن میں دیکھتے ہیں تو دوسرا ہے دکھ کو کم کرنا بار بار اکیلے پن میں سب سے بڑی پریشا کیا ہوتی ہے پرانی باتوں کو یاد کر کر اس کے بارے میں سوچ سوچ کر دکھ اور کڑواہت من میں بڑھ جاتا ہے آپ اگر اکیلے ہیں اکیلہ پن محسوس کر رہے ہیں اس ٹائم میں اگر آپ صحیح طریقہ نہیں استعمال کر رہے ہیں وچن کے نصار اگر آپ نہیں چل رہے ہیں اس اکیلے پن میں آپ کیا کریں گے آپ یہ سوچ لگیں گے اس وقت نے میرے ساتھ غلط کیا دیکھو میں نے ان کے ساتھ کتنا اچھا بھلائی کر تھا لیکن انہوں نے سب نے میرے ساتھ غلط کیا آپ کو معلوم ہے اکیلہ پن آپ کو دوسرے کی گلتیاں بتا کر یاد دلا کر آپ کے من میں دوسروں کے پرتی کڑواہت ڈال سکتا پولوس بولتا ہے میں جیل میں ہوں بہت سمیہ ہے لیکن ہاں دوسروں کے پرتی من میں کڑواہت کے لیے میرے پاس سمیہ نہیں میں کسی کے پرتی اپنے من میں کڑواہت نہیں رکھ میں ان پرانی باتوں کو بار بار یاد نہیں کروں گا آج بہتوں کا جیون آپ جانتے یہی کڑواہت نے بہتوں کے آتمی جیون کو برباد کر دیا بہتوں کے کیوں اکیلے پن میں شیطان ان کے من میں اس وقتی نے کیا اس وقتی نے تیرے ساتھ کیا کیا اس وقتی نے تیرے ساتھ کیا آپ بھجین کی اگر میں دوسروں نے میرے ساتھ کیا کڑواہت میرے اندر آئے گی میں آپ چار دیواری کے اندر بند کر لوں گا میں سب سے بات کرنا بند کر دوں گا لوگوں سے اپنے آپ کو دور کرنے لگ جاؤں گا مجھے پھر کیا ہوگا کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوگا سب کے پرتی میرے بات کو دھیان میں رکھنا ہے ہم نے بریج بنانا ہے ہم نے پل بنانا ہے نہ کہ ہم نے دیواریں کھڑی کرنی ہے کہ مجھے لوگوں سے بات نہیں کرنا اس لئے دکھ کو کم کرنا سیکھیں اکیلی پن میں ان باتوں کو پولنس بولتا ہے ان کو لیکھا دینا نہ پڑے پربو تو انہیں ماف کر دے میں بھی انہیں ماف کر دے کوئی بات نہیں اب میں ان باتوں کو بار بار یاد کر کر میں اپنی جیر میں اکیلی ایک پن کو بڑھاؤں گا نہیں اپنی حالت خراب کروں گا پھر اگلا بات ہے پربو کی اپستتی کو انبھاو کرنا یہاں پر وچن میں جب ہم ستروی آیت میں پڑھتے تو یہاں پہ لکھا ہے پرنت پربو میرا سہای کر اور مجھے سامرت دی پربو میرا سہای کر اور اکیلے پن میں پولوس پربو کی اپستتی کو انبھاو کر رہا یہ کتنا بڑا سو بھاگ ہے وچن میں جب ہم پڑھتے چودہ کا اٹھارہ یہاں بھی لکھا ہے میں تمہیں انات نہیں چھوڑوں گا پرمیشر بلتے ہیں میں تمہیں انات نہیں چھوڑوں گا عبرانی تیرہ کا پانچ میں پڑھتے ہیں میں تجھے کبھی نہ چھوڑوں گا جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں میں جب اکیلہ پن منوبہ کرتا ہوں نہیں ہے ایسی کوئی جگہ نہیں ہے تو اکیلے پن کے سمیہ میں پرمیشر سے بات کرنا سیکھیں اور پراتھنا سب سے بڑیہ اوجار ہے سب سے بڑیہ مادھیم ہے اکیلے پن کا صحیح استعمال کرنا میں آپ کو شیطان آپ کو آپ کے اکیلے پن میں بہت سے غلط راستوں میں ملے جائے گا شیطان آپ کو اکیلے پن میں بہت سے غلط راستے ملے جائے گا آپ نے ہم پرتیک نے اپنے اکیلے پن کو آشش میں بدل جب بھی اکیلہ پن محسوس ہو گھٹنا میں بیٹھیں پرمیشر کے ساتھ سمیہ بتائیں پرمیشر کے ساتھ سمیہ بتائیں دعود نے یہ بات سیکھا جب شاول اس کے پیچھے ہاتھ دور کپڑا دعود بولتا ہے پربو میں اکیلہ ہوں کوئی میرا بچانے والا نہیں شاول اپنی سینہ کے ساتھ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے لیکن دعود نے سیکھا کہ اکیلہ پن ایک مادیم ہے پرمیشر کو اور نزدیکی سے جاننے کا جب جب آپ اور میں اکیلہ پن انوبав کرتے ہیں یاد رکھیں یہ پرمیشر کا سگنل ہے کہ بیٹا سمیں ہو گیا تو میرے اور قریب آجا تو میرے اور قریب آجا جب ہم اکیلہ پن نہیں ہوتے نا ہم بہت لوگوں کی قریب ہوتے تب پرمیشر بھائیں میں آپ کو بار بھول گا اپنے اکیلے پن کو شیطان آپ کو برباد کرنے کا موقع نہ دے کتنوں کو شیطان ایسے برباد کر رہا کتنوں کو برباد کر رہا داؤد نے جو سیکھا آپ کل میں سنگر ایک ایمی گرنگ جو سنگر تھے انہوں نے بولا کہ آپ کے بارے میں سوچنے لگتے ہوں مجھے آپ کے بارے میں سوچنے کا ٹائم مل جاتا مجھے میں آپ کی اور کھینچے چلے جاتے ہوں کیونکہ وہ سمیں میرا ہردہ صاف ہو جاتا ہے یعنی یہ وہ سمیں ہوتا ہے جب میں پربو پر دھیان دے سکتے ہوں پولوس اپنے اکیلے پن میں مو فلا کر نہیں بیٹھا یہ بول کر نہیں بیٹھا کہ میرا کچھ کرنے کا من نہیں کر رہا میں نہیں کر رہا کچھ ایسے نہیں بلکہ سمیں کا صدیوپیو کر رہا اور آخری بات جو یہاں پر ہم لوگ پرمیشر کے وچن میں دیکھتے ہے سمیں کے وشے میں دوسروں کی ضرورتوں پر دھیان دینا جب آپ صرف اپنے بارے میں سوچنے لگتے ہیں تب اکیلہ پن بڑھتا ہے جیون میں کھالی پن بڑھنے لگتا ہے لیکن جب ہم دوسروں کی ضرورتوں پر دوسروں پر دھیان دینے لگتے دوسروں کی مدد کرنے لگتے ایسے میں ہم اپنے اکیلے پن پر بہت جی پاتے آپ صرف آپ اکیلے نہیں ہیں جو اکیلہ پن انہوں بہت سے لوگ ہیں آس پاس جو اکیلہ پن انہوں بہت کر رہے ہیں سب سے بہتر طریقہ کیا ہے آپ جب ان کی مدد کریں گے اپنے آپ اکیلے پن سے بہار آئیں گے پول اس نے اپنے اکیلے پن کا دوسروں کی مدد کرنے میں استعمال کیا کتنی بار پرمیشر نے جو کچھ مجھے دیا میں نے ہم نے سیکھنا ہے پربو میں اس کے دورہ دوسروں کی مدد کروں گا دوسروں سے پریم کروں گا آپ انتظار نہ کریں چار دیواری میں اپنے آپ کو نہ رکھ بل کی پل بنانا سیکھ دوسروں سے پریم کر دوسروں کی مدد کر دوسروں کی قریب آنا ایسی کرنے سے پریم اکیلے پن کا سب سے بڑا دوائی ہے دوسروں کی قریب آنے کے لئے اپنے آپ اکیلے پن سے چھٹکار پانے کے لئے پرمیشر کے ساتھ سمیں بتانے کے لئے اکیلے پن کا یہ سب سے بڑا اوجار ہے سوال آتا ہے پرمیشر میرے اکیلے پن کے وشے میں پرمیشر کیا کہتا ہے سب سے پہلی بات کیا ہے پرمیشر بولتا ہے میں سمجھتا ہوں تو کیا محسوس کر رہا پرمیشر کا اکلوتا پتر جب اس پرتوی پر آیا جس رات وہ پکڑوایا گیا گت سم نا وات گئے پترس نے تین بار قسم کھایا میں اسے نہیں جانتا یہ دیش نے چوم کر اس کو تیاغ دیا جب مانو جاتی کا پاپ اپنے اوپر لیا پتا نے بھی مو مو ڑ لیا کروس پر پکار نکل رہی ہے میرے پرمیشر ہے میرے پرمیشر تُنے مجھے کیوں جھوڑ لیا آپ کو معلوم ہے اکیلاپن کیا ہوتا ہے پرمیشر سمجھتا ہے جانتا ہے اس لیے بولتا ہے میں تجھے کبھی اکیلا نہیں جھوڑوں میں جگت کے انت تک میں تیرے سنگ ہوں میں تیرے سنگ ہوں اس لیے پرمیشر کے پاس آئیں اکیلاپن پر جائپ آنے کے لیے پرمیشر سے مدد مانگیں اکیلاپن کے پیچھے کے کارن کو سمجھیں پربو کے سامنے چڑنوں میں پراتھنا میں آئیں دوسرے لوگوں کی مدد کریں ایسا کرنے سے آپ ضرور ان باتوں پر جائپ آ سکتے ہیں آئیے ہم پراتھنا کرتے ہیں ہمارے سرگے پتا پربوشی ہم آپ کو دھنیواہ دیتے ہیں پتا کچھ سمیہ آپ کے وچن سے مہتپول وشے کو سیکھنے کے لیے آپ نے مدد کیا کہ سچ مجھ آج کتنوں کے جیون کو شیطان اس کے دورہ برباد جب کر رہا ہے پربو ہم ایک ایک کو سمجھ دیں تیرے وچن کو صرف سننے کے لیے نہیں پربو اس کے نصار چلنے کے لیے ہم ایک ایک کو کھڑپا دیں آپ کا نگرے آپ کی دیاء ہم چاہتے ہیں آئے کہ سب باتوں کم آپ کے ہاتھ میں سونتے ہیں سرادر مہیمہ ہم آپ کو دیتا ہے پراتنا پربیشی مسیح کے نام سے آمین